موزا سامینِ گرامی قدر مرزا ثانی جیسے لوگ مرزا اول قذاب کے روحانی افکاری فکری جانشین ہوتے ہیں حقیقت میں رافضی ہے داس مرم کے جلوس کے اوپر کبھی انگیخت کرتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ آپ اس کی لیکن حقیقت کھولنے کی کوشش کریں گے اس کا شکار صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں صرف وہ جو دین کے علم سے کورے ہوں بچارے سادہ لو مسلمان ہوتے ہیں دین کی کتابیں نہیں پڑی قرآن حدیث نہیں پڑا وہ سمجھتے ہیں یہ علمی گفتو کر رہا ہے یاد رکھئے جو بندہ جو بندہ مجھ سمیت یہ کہنا شروع کر دینا میں سب سے آلہ ہوں میری پاتھ سب سے افضل ہے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا جان جائیے وہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے میں بھی علماء بھی چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں ان کی کیا ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف بلانا رسول اللہ کی بات کی طرف بلانا جب تک کوئی عالم اس بات کے اوپر قائم رہے کہ اللہ کی مان لو رسول اللہ کی مان لو خود پڑو دیکھو تحقیق کرو سمجھو وہ راستے پر سیدھا ہے جب کہنا شروع کر دینا میری مان لو میں نے یہ کر دیا اور حدیث کے منگھڑت ترجمے جھوٹ مبالگا اپنی طرف سے استادوں سے پڑھا نہیں مدارس میں بیٹھا نہیں تو جو مرضی ترجمہ کرے یہی آل ہے آج معاشرے کے اندر ان سے بھی بڑا ایک فتنہ موجود ہے یہ بھی بتا دوں ماشاءاللہ کہتے ہیں وہ بھی بھر تکلیف ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر آئے کئی مرتبہ ہم تھوڑی سی بھی سختی کرتے ہیں نا لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں یا اللہ بات آپ جانے دیں بڑا موتدل بندہ ہے بڑی پیار سے گفتگو کرتا ہے پیار اور موتدل گفتگو کر کے اسلام کا جنادہ نکال دے اس کے حلاف عوام کو حبر نہ دی جائے کبھی میت جلانے کے فتوے دیتا ہے استرار کی عالت میں کبھی کہتا ہے مسیقی بھی جائد ہے مسیقی بھی جائد ہے غیر محرم کے ساتھ مسافہ بھی جائد ہے غیر محرم بے پرد بھی ہو تو جائد ہے کتہ رکھنا بھی بلی کی طرح ہی ہے نینے فتوے اب فتوہ ماشاءاللہ تعدہ کیا دی ہے تعدہ بہ تعدہ آن لائن نماز کا احتمام ایوانِ صدر سے کرایا جائے اللہ تعالیٰ نے نیٹ کی فیسیلٹی دی ہے ساری قوم ایوانِ صدر کے بیچے نماز پڑھ لے فتوہ بھی کوئی بندہ اکل اور منطق سے دے جھوٹ نہیں میں بول رہا ویڈیو میرے پیچ کے پر بھی مجود ہے ذمہ دار ہو جو بات کہہ رہا ہوں اور اس نے بھی یہی کہا میں نے تو متعدد مرتبہ کہا ہے کہ آن لائن نماز شروع کر دیں لوگ موت سے بھی بچ جائیں نماز بھی قائم ہو جائے اکل اور منطق سے پیدل آدمی تہلی بات یہ ہے تیرے اس فتوے پر عمل کرنے کے لیے ہر بندے کے پاس انڈروائیڈ موبائل ضروری ہے دوسری بات یہ ہے ہر بندے کے پاس ٹی وی ہونا ضروری ہے تیسری بات اس نیٹ پیکج کا موتل نہ ہونا ضروری ہے بندہ رکوع میں گیا نیٹ پیکج اتم ہو گیا سجدہ میں گیا نیٹ پیکج اتم یا کوئی اکل کی بات کرو کوئی منطق کی بات کرو کوئی ہوش کی نہ ہن لو ایک بندہ روڈ کے اوپر چل رہے ایوانِ صدر سے جماعت کھڑی ہو گیا وہ بندے کے پاس نہ ٹی وی ہے نہ موبائل ہے وہ بندہ جماعت سے محروم رہ گیا وہ شرم کرو دین کا جنادہ مت نکالو غامدی صاحب کہلے آپ کو کہا تھا اب یہ بھی نہیں کہتا چندہ کٹھا کر کے آپ بس وسیعت کریں وسیعت کریں کہ اگر میں اس بیماری سے چلا گیا تو میری میت کو جلال ڈالنا ہم آپ کی وسیعت پر عمل کریں گے حالانکہ حرام وسیعت پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے آج آپ یہ امت کو سبق سکھا رہے ہیں آپ ایوانِ صدر وزیر آدم کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے کی بجائے کہ اللہ کے لیے مسجدیں کھول دو یہ مسجد رحمت کا شفاہ کا یہ باقی سیکٹر کھل سکتے ہیں مسجدیں نہیں کھل سکتی یہ اکل اور منطق علماء بچارے اس کام کی محنت کر رہے ہیں یہ ان کو نئے مشورے دے رہے ہیں مسجدیں نہ کھولنا ایوانِ صدر سے آن لائن نماز کرانا شروع کر دو اب تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ای مرتبہ آن لائن عمرہ نہ آجائی آن لائن حاج نہ آجائے یا غامدی صاحب یہ نہ کہہ دیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسافرہان ہے ہم سب مسافر ہیں مسافر کو روزے معاف ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی مردی پچھلے سال انہوں نے یہ فتوہ دیا تھا جو بچے پیپر دے رہے ہیں روزے نہ رکھیں یہ فتوہ ان کا ہے موجود اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتوہوں سے محفوظ کرے اور میں سلام پیش کرتا ہوں یقین مانیے فقی اختلاف کے باوجود مفتی منیب کا کردار سنیر حروف میں لکھا جائے گا مفتی تقی عثمانی کا کردار سنیر حروف میں لکھا جائے گا حافظ محمد صوفی صاحب بھی شامل ہیں اہل ادیس بھی شامل ہیں لیکن ہمارے ان کے کچھ اختلاف فقی طور پر چاند دیکھنے کے اوپر بھی ہیں کہ ہم ایک بندے کی رویت کو سمجھتے ہیں ایک بندہ بھی چاند دیکھ لے کافی ہے وہ جمع غفیر کے قائل ہیں لیکن یہ تو اختلاف ہے فقی لیکن ایک ایسے وزیر مصوف ہیں جن کو شرم نہیں آتی ہر وقت علماء کے حلاف اس بدبخت نے بیان دیا ہے مفتی منیب کو چاند نظر نہیں آتا کرونا وائرس کہاں سے نظر آئے گا شرم کر اپنی زبان کو لگام دے ابھی علماء زندہ ہیں ہمارا جتنا مردی فقی اختلاف ہو وہ افہام و تفہیم والا ہے مفتی منیب صاحب سے بھی درہاست ہے پوپلزہی کو کمیٹی میں شامل کریں مکران کی ساحلی پٹی اور بلوچستان میں اجلاس بلایا کریں جہاں پہ سب سے پہلے پاکستان ہمارا اختلاف اختلاف مطالعہ کا ہے ایک علمی نوعیت کا اختلاف ہے کہ آپ ادھر اجلاس کیا کیجئے جہاں سب سے پہلے چاند نکلتا ہے اس اختلاف کی آڑ لے کے یہ مفتی ففات چودری صاحب نے ہر وقت اس کو کرونا وائرس بھی نظر نہیں آتا اس کو چاند بھی نظر نہیں آتا اس کو صرف مولوی نظر آتا چاروں طرف مولوی ہر چیز کا ذمہ دار اس نے مولوی کو سمجھا ہوگا پھر ہم حکومت سے بھی اور سپہ سلار آزم سے بھی کہ ان کی بھی بڑی قربانی ہیں یا جو فوجی ہوتے ہیں نا سر عدوں کا دفاع کرنے والے یقین مانیے یہ کئی مرتبہ عبادت گزاروں سے آگے نکل جاتے ہیں وجہ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جو سر عدوں کا پیرا دے رہتا ہے اس آنکھ کے اوپر بھی جنم کی آگر آم ہیں سپہ سلار صاحب ان وزرع کے اوپر بھی نوٹ ذرا نوٹس لی دیئے آپ مساجد اور مدارس کے حلاف ہردہ سرائی کرنے والوں کو ذرا لگام دے وجہ کیا ہے اللہ نہ کرے پاکستان پہ کبھی وقت آئے دشمن مجود ہیں حملہ ہوا تو پاکستان کے یہ بیٹے مدارس کے یہ بیٹے آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ سے پہلے اپنی چھاتیاں دشمنوں کے سامنے کھڑی کر دیں گے یہ مسجدیں ہیں یہ مدارس ہیں یہ اللہ کے دین کے گھر ہیں جن کے حلاف ایک خاص مافیا مسلسل پروپو گھنڈا کر رہا ہے اور اگر سپہ سلار آدم حسوسی شفقت کریں یہ لوگ باگ جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مفتی فواد چودری جیسے لوگ ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں مسجدیں بند نہیں ہوں گی مدرسے بند نہیں ہوں گے جس طرح یہ نظریات کی سرحدوں کے محافظ ہمارے فوجی بھائی ہیں جو غراف یہی سرحدوں کے محافظ ہمارے فوجی بھائی ہیں اسی طرح یہ مساجد اور مدارس اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہے اللہ تعالیٰ ان کو عباد رکھے انشاءاللہ رمضان آرہے وبا کو پہلے ہی باگ چکی ہے مزید رحمت آنے والی ہے انشاءاللہ پاکستان سے ایک دو رمضان میں ہی ساری کی ساری وبا باگ جائے گی سبحانہ ربی کا ربی لیدھتی قم لی صالات ایدھا المؤذن کبارا اقبل لی ربکا مسریعا متطہیرا دعا انکا ما یلہیتا